مزاکرات ماشاء اللہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی نظر ایک شیر کہ اپنے پاس سے یوں نہ گزارو مجھے بگل گیا ہوں میں پیار سے سوارو مجھے اور ان کا کہنا تو دنیا نے سنا ہے او بھائی مارو مجھے اچھا بھائی جان جب یہ کہتے ہیں کہ مارو مجھے کس نے مننی ہوئی میرے اپنے پرانے میں نوز ہٹتی ہیں سن دو تو میں نے کہا یا تیری میر بنی जाए تیک منی گا میں سوچ رہا ہوں یا اندٹ کو دکان کھولو یہ ہے ہمارا شیرا جیڑا پچھلے دو کہیں شرائے ڑھٹوی پچھے لکھئے ان میں ہمیں سی جھرال سا مارو پلیز اسا آپ بیٹھو مرادہ بنیلے اس نے سسراہ سے مار کھالی کیسے کہ میں بتا رہا ہوں سسراہ سے مار کھالی آپ آنکھا بریت کو یعوام ہو ہو مار انہوں نے کھائی ہے تو انہوں نے سسراہ سے مار کھالی رو انہوں نے دس نہیں کیا ہوں آپ پہلے ہوں تمہارے ل Nein میری گام تھا ایسے بیٹی شئی پیری بات چنہا با جی با شیرا صاحب جی آئیتے مومن ساکم صاحب دے نال بہا کہ زمین تے پیاری نہیں لگ رہے انہوں نے سسراہل سے مار کھائی انہوں نے سسراہل سے بہنیا انہوں نے کہا چھتلا بکھا میری دروں کار دیو میں نے سسراہل سے مار کھائی ہاں جی انہوں نے سسراہل سے توفی یا کھائی آپ بھی کل پہ ٹھینے چلے گے ایک انتے لڑائی یا یہ اٹھان دیو مومن صاحب میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی شخص کسی ایک وائرل ویڈیو یا ایک وائرل بات کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے وہ بڑا آسانی سے مشہور ہوتا ہے اس وجہ سے ایک بہت بڑا حصہ ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے کچھ لوگوں کی جو ایسے لوگوں کے خلاف ہو جاتی ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ بلکل ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا اپینین رکھتے ہوں کہ جو لوگ وائرل ہو جاتے ہیں ان کو جلدی سکسیس یا ترقی مل جاتی ہے لیکن اکثر ہمیں سمجھنا ہوتا ہے اس بات کو دو باتیں ہیں کہ اکثر آپ یہ دروازہ کھٹکا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دروازہ یہ کھول دیتے ہیں آئے 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 اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی محنت کا صلاح کئی اور دینا ہوتا ہے لیکن دوسری بات بھی یہ ہے کہ اکثر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک وائرل مومنٹ کے لیے شاید اگلے کو چھے سال کی محنت کرنی پڑی جو آپ نہیں دیکھ سکے تو میرے اس وائرل مومنٹ کے پیچھے پانچ سال اور چھبیس ہزار ویڈیوز تھی کیا بات کیا بات جس سکینڈ سے آپ بولتے ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ملک میں آنے سے پہلے 5G آپ کے اندر شیفت ہوگا ناڑے پا جی وائرل ہو جاندہ بندہ نہیں پتا لگتا آہا صحیح گا صد کے وائرل ہو جاندہ صد ہے مومن صاحب وائرل بڑے محبت میں نے تلے طریقے نہ ہوئے یہ ہو جاندہ پڑھا ہی جاندہ تو یہ ہی کہہ رہا تھا مارو مجھے مارو مارو لیننگ میں تھا پہلے ایکٹنگ کا ایکٹنگ اس طرح تھا کہ میں نے بچپن میں بہت تھییٹر کیا الہمراہ میں بھی تھیٹر کیا اس کے بعد پھر میں نے مجھے ایکٹنگ کا اتنا شوق تھا کہ میں نے لندن جا کے ایک رادہ بہت بڑا ایکٹنگ سکول ہے اس سے کچھ شورٹ کورس بھی ایکٹنگ کیلئے لیکن میرے بالد صاحب اور میری والدہ اور میرے گھر والے نہیں مانتے تھے ایکٹنگ پہ تو میں اپنی پڑھائی کے لاوہ ایکٹنگ کرتا رہتا تھا اور ایکٹنگ تو ہر انسان کا دوسرا سب سے پسندیدہ شعبہ ہے ایکٹر باندہ ہی ہو جڑا نافرمان ہوئے بہت بڑے ایکٹر نے پاہیا ہے میں اپنے ملکی یوت کا یہ بولنا جاؤں گا کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ زندگی میں صرف ایک چیز کر سکتے اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دیا لیکن پوٹینشل unlimited دیا تو آپ ایکٹنگ بھی کر سکتے ہو آپ نے ساتھ کوئی نوکری کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہو آپ نے بزنس کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہو آپ ورگ شاپ بھی کھول سکتے ہو ورگ شاپ بھی کھول سکتے ہو ورگ شاپ بھی کھول ورگ شاپ بھی کھول سکتے ہو اینکر بھی بنے ملک کے لئے آواز بھی اٹھائی سٹوڈنٹ ڈیٹر بھی بنے ایکٹنگ بھی کی کونسی ایسی چیزہ جو کرتے ہوئے سکون ملتا ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور بہت دل سے کرتے ہو میں انگلیش کا ایک کوٹ ہے اس پر بولنا چاہوں گا کہ when you love what you do your work is more fun than fun okay okay no problem okay I agree with you لیکن you fit and move اس کے جواب میں ایک چیز بولنا چاہوں گا دیکھیں اکثر آپ کو کچھ چیز کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اکثر دل نہیں چاہ رہا ہوتا یہ آپ کی motivation ہوتی ہے لیکن لائف میں motivation سے کام نہیں چلتا discipline سے چلتا بہت سکتا ہے میں نے سو اپیسوڈ کیے شاید کسی دن میں گھر سے اٹھا ہوں ناشتا نہ کیا روٹی ٹھیک نہ ملی ہو پیٹ خراب ہو دل نہ کر رہا ہو لیکن چیز ڈسپلن جب لائف میں ہوتا ہے پھر آپ کو کرنی ہوتی ہے تو جب آپ کچھ ارادہ کر لو تو وہ پھر شاک اور موٹیویشن سے بھڑھ کے ڈسپلن میں آجاتا ہے یہ کہنا ہے ایڈی سپیڈ تھی تھی بول رہا ہے اچھا میں چھلے ایڈی گھڑی سٹارٹ کر کے تیج تیج بول رہا ہے گرم آلو میں ہوجھ پایا آہا عرم آلو میں بھڑے 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 نہ بھڑے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا بڑا لمبا کام کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو مجھے گھر میں بھٹھاکے کہ اب تم عزت کی زندگی جیو تمہیں باہر نہیں جیتا جری بجھے گا یہ ہی رہے گا کیونکہ میرے دل کا شہزادہ میرا چھوٹا بھائی مومن ساکت دنیا نیوز میں موجود ہے اور دیکھتے رہیے مزاکرہ مزاکرہ مومن انگلیش یا اردو اتنی فلوینسی کیسے ہے کوئی سپیشل فیشل ایکسرسائیز ہے کوئی سیکریٹ ڈائیٹ ہے کیا سیکریٹ ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی فلوینسی ہے لیکن کوئی بھی ماں کے پیٹ سے تو سیکھے آتا نہیں اس دنیا میں جو بھی سکل ہے وہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو time invest کر کے اپنے آپ کو develop کرتے ہیں تو آپ زیادہ پڑھیں آپ کوئی classes لیں آپ کوچنگ لیں اور آپ کی فلوینسی بنجے گی مومن بھائی نے چرمی محبت کرنا ہو ہے تیزی ہی کر دا ہے دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں جان تو اس بات کو کہ تم بھی محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بکار نہیں رہ سکتا ہوں تم بھی بہت دے دے دہتا ہوں میں یہ صرف کرنا چاہتا ہوں ہے جب بھی کر لیں donut ملٹی ٹاسک کرے نا کیا با دیکھو میں تم سے محبت کرتا تمہارے بھی کہا رہن سکتا جیلو سلام آنے کیا پانچ کلو کارلو چکے اینی سپیڈ تو پا دا کھوڑی کھلی مین تو سمجھ نہیں ہے مارا مجھے شاید